اسلام علیکم عزیز طلبات آج میں لیکچر نمبر 23 ہے جمعہ المبارک سلامیات کی جماعش شب ہم داتا گنج باقش پڑھ رہے تھے یہ بزرگ جن کا مزار لاہور میں ہے داتا کی نگری لاہور کو اس لئے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ داتا کے بارے میں جو باتیں معلوم تھیں ان سے کچھ رومیٹ ہوئی ہے کیونکہ کئی چیزیں ہمیں نہیں معلوم تھیں ہم کم پڑھتے ہیں نا ان لوگ کے بارے میں یہ غزنی کے شہر حجویر میں پیدا ہوئے تھے اور اسی وجہ سے حجویری کے سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے علم حاصل کرنے کا بہت شرک تھا اس لئے کریا کریا پھرتے رہے آپ کے استادوں میں ابو الفضل خطقی شیخ ابو القاسم گرگانی اور ابو سعید ابو الخیر یہ ان میں سے ابو الفضل خطقی نے آپ کو باعمل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہ باعمل صوفی ہیں تو آپ نے حکم دیا کہ اب لاہور چلے جائے تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس لئے اب لاہور تشریف لے گا وہاں ایک مسجد قائم کے اور ایک مدرسہ قائم کے زیادہ وقت آپ کا عبادت میں گزرتا تھا لیکن پھر بھی آپ کی اچھی باتوں کی وجہ سے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے اب ہم نیکسٹ جو یہ چیز پڑھنی ہے اس کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے پڑھ کے دو کوشنیں ٹیمٹ کریں گے گائن باکش کا لکب گائن باکش کے معنی ہے خزانہ بکشنے والا حضرت دادا گائن باکش کو یہ لکب مشہور صوفی بزرگ اور ولی خواجہ مہین الدین چشتی کی طرح سے عطا ہوا جو برنفس نفیز آپ کی مزار پر تشریف لائے اور کچھ سائی ہانچلا کش رہے کیونکہ سید علی حجویری کی بدورت مخلوق خدا دین کی دولت سے معلوم آن ہوئی تھی ہزاروں لوگوں کو آپ کی تبلیغی کوششوں سے حدایت ملیتی اس لکب کے صحیح حدار تھے یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اصلی نام کی وجہے حضرت دادا گنج باکش علام سے مشہور ہے بلکہ علاقہ ہی جہاں پہ آپ کا مزارہ دادا کی نگری کے علاقہ لاہور دادا گنج باکش کی علمی خدمات آپ نے بہت سارے کتاب مکتوبات لکھی کتابیں لکھی ان مکتوبات کے بارے میں مختلف نام ہوئی ہیں وہ ہمیں آپ پڑھاؤں گی اور ایک کتاب بارے میں ڈسکویشن بھی ہے حضرت دادا گنج باکش قرآن و فقہ کے معاہد تھے قرآن و حدیث اور فقہ کے معاہد تھے ان کی مادری زمان اگچے فاسدی تاہم انہیں عربی زمان پر مکمل عبور حاصل تھا آپ نیسو سے پہلی کتاب بارہ برس کے عمر میں لکھی آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ تصنیف اور تعلیف یعنی کتابیں مرتب کرنے میں اپنے کتابیں لکھنے میں ملت رہے ہیں آپ کی مشہور تصانیف درزیں صوفیانہ اور عرفانہ کلام پر مشتمل دوان دیوان یعنی ایک شاعری کی کتاب جس میں صوفیانہ اور عرفانہ کلام محناج الدین البیان لحل ایان اسرار خرق والمومنیات کشف الاسرار رائط البل حقوق اللہ کشف المحجوب یہ کشف المحجوب کی بارے میں ہم ٹھوچی ڈسکشن کریں گے کہ یہ کونسی کتاب تھی یہ فارسی کی کتاب تھی زبان میں رکھیو تھی اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے اس میں تصفوف تصفوف سے متعلق عوام میں پھیلی غلط فہمیر کو دور کیا گیا تھا آپ کی تصفوف سبزدہ مقبول کشف المحجوب کو حاصل مقبولی ہے جو بارسی زبان میں اس کی کتاب میں آپ نے تصفوف سے متعلق عوام میں پھیلی غلط فہمیر کو دور کیا یعنی اللہ تعالیٰ کسے لو لگا تصفوف کی بارے بات ہو دی تصفوف کی ارتقاء کی راہوں کو متعین کیا اس کتاب کی تحریح تکلل سے پاک اور سلیس ہے یہ بناوٹ نہیں ہے اس کے اندر اس کا انداز بیاد سادہ ارس کے معنی و مفاہیم واضح ہے کتاب کا اردو سمیں بہت سے زبانوں میں ترجمہ ہو چکا اس کا انگریزی میں انیس سو گیارہ میں ہوا تھا مشہور مجتنشرک پروفیسر نکلس نے یہ کیا تھا جسے بہت برزائی ملی تھی اس کے بارے میں ان دونوں کے دو کوششن ایک گندادہ گنج بکس کے بارے میں اور یہ لکب کے بارے میں اور اس کے تصریف کے بارے میں یہ اب کریں گے آج آپ کو گنج بکس کے لکب کس نے اور کیوں دینے اس لکب کی کیا معنی ہے گنج بکس کے معنی ہے خزانہ بکشنے والا حضر دادا گنج بکس بخلوقِ خدا دین کی دولت سے مالا مال ہوئی تھی یہ سید ان کا علی ہے جو نہیں ہے ان کا اپنا نام تھا ہزاروں لوگ آپ لوگوں کو آپ کی تبلیغی کوششوں سے ہدایت ملی تھی اس لیے آپ اس لکب کے صحیح اقدار تھے میننگ بتا دیا کس نے دیا یہ بتا دیا اور اس کی وجہ کہتے کہ آپ کی تبلیغی کوششوں سے لوگ دین دین سے مالا مال ہوئے تھے اس لیے آپ کو صحیح اقدار تھے آپ خزانہ بکشنے والا آپ کی مشہور تصانیف کون کونسی ہیں نیز کشف المحجوب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ کی مشہور تصانیف صوفیانہ و عرفانہ کلام پر مشتمل دیوان مراج الدین البیان لحل ایان اسرال الخرق والمومینات مومنیات کشف الاسران رائط الحقوق اللہ رائط یعنی حقوق اللہ اللہ کے حقوق کشف المحجوب آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ مقبولیت کشف المحجوب کو حاصل ہوئی جو فارسی زبان میں ہے اس کتاب میں آپ نے تصفوف سے متعلق عوام میں پھیدی غلط فہمیوں کو دور کیا ہے تصفوف جنہی اللہ تعالی سے لوگ لگانا یہ جو فقیر بن کے باہر چلے جاتے کہاں وہاں کہاں نہیں کہتے ایسے لوگوں کو منع کیا گیا اور تصفوف محجوب کے اتقاع کی روحوں کو متین کیا گیا اس کتاب کی تہلی تکلیف سے پاک اور سلیس ہے اس کا انداز بہت سادہ اور اس کے معنی مفہم واضح ہیں یہ اس دونوں کوشنز کا انسر ہے اور آپ آپ نئی کام کر لینے انشاءاللہ ہم نیکس ٹیکشن میں یہ کلاس روم لکات ہوگی انشاءاللہ حافظ